بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سعودی عرب دنیا کے قریب تین مالک کی فریض سے نکل کے دنیا کے امیر تین مالک میں کیسے داخل ہوا سعودی عرب نے امریکہ کی کمپنیز کے ساتھ مل کر تیل کیسے نکالا اور امریکہ نے اپنی کمپنیز کو بھیج کے سعودی عرب کو کیسے جو ہے بنایا کیسے اس کی بنیاد رکھی گئی اور سعودی عرب کیوں مستقبل میں اپنی معیشت کا انحصار صرف صرف تیل پہ نہر رکھنا چاہتا اور کیا آنے والے وقت میں سعودی عرب اسی طرح اپنا افر وصوب قائم رکھ پائے گا یا نہیں ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ملے گی آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب اس وقت دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اور سعودی عرامکو جو تیل نکالنے کا کام کرتی ہے تیل کا مکمل بزنس جو ہے سعودی عرامکو کے آس پاس گھونتا ہے 2022 میں اس سعودی عرامکو کا سلانہ ریوینیو 535 بلین ڈالر تھا اور اس اتنی بڑی اماؤنٹ میں سے 162 بلین ڈالر جو ہے وہ صرف وصرف منافع تھا یہی وجہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب دنیا کے امریترین مالک میں شامل ہو چکا ہے اور یہ پچھلے کئی سالوں سے اس دور میں مسلسل جیتے آ رہا ہے لیکن ایک وقت تھا کہ سعودی عرب میں بھوک پیاس اور غربت کے ڈیرے تھے غربت سے ہر انسان جو ہے تنگ تھا اور سعودی حکومت کا مکمل انحسات جو ہے آنے والے حجاج اور زارین سے جو پیسہ کمائے جاتا تھا ان کے ریوینیو سے گورمنٹ کا مکمل سسٹم جو ہے چلایا جاتا تھا اور ایک بہت ہی غریب اور پسماندہ ملک ہوتا تھا سعودی عرب آپ سب یہ تو جانتے ہیں کہ تیل کی وجہ سے یہ جو ہے بہت زیادہ امر بن گیا لیکن یہ تیل کب اور کس نے نکالا یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پاسٹ میں جاننا پڑے گا بیسویں صدی سے پہلے جو ہے جنگیں جتنی بھی لڑی جاتی تھی وہ گوڑوں اور انٹوں پہ سوار ہو کے اور پیدل جو ہے چل کے جنگیں لڑی جاتی تھی اور کوئی اس میں مشین استعمال نہیں کی جاتی تھی اور ویسے بھی سواری کے لیے زیادہ تا جو ہے کوئی کسی قسم کی مشین کوئی موٹر استعمال نہیں کی جاتی تھی لیکن جب بیسویں صدی میں دنیا میں دو بڑی جنگیں ہوئیں پہلی جنگ عظیم میں موٹر پہ چلنے والی چیزیں یعنی مکینیکل چیزیں جیسا کہ جہاز اور ٹینک بغیرہ جو ہے اس جنگ میں شامل ہو چکے تھے تو انہیں چلانے کے لیے تیل کی ضرورت تھی اور تیل کی جب ڈیمانڈ بڑی تو مختلف مبالک نے تیل نکالنے کی تیل ڈوننے کی کوششیں سٹارٹ کر دیں ران جو ہے وہ تھوڑا تیز ملک تھا اس نے پہلے ہی تیل دریافت کر لیا تھا اور جب ایران نے تیل دریافت کیا تو باقی جو عرب مبالک ہیں وہ بھی اس دور میں لگ گئے انہوں نے بھی اپنا تیل تلاش کرنے کی کوششیں جو ہیں بہت زیادہ تیز کر دیں جب یہ سارے واقعات دنیا میں ہو رہے تھے ادھر جزیرہ نمہ اس سعودی عرب پہ ابن سعود جو ہے ایک لیڈر کے طور پہ ابر رہے تھے اور یہ ساری چیزوں کا جائزہ لے رہے تھے اس وقت سعودی عرب تبتے ہوئے سخرا اور چٹیل پہاڑوں پہ مشتمل تھا اور یہاں زیادہ تب بددو رہا کرتے تھے اور بیڑ بکریاں پالتے تھے اور خجوریں اگا کے وہ کھا کے گلارا کرتے تھے زیادہ تب جو خراک ہے وہ دودھ اور خجور پہ مشتمل ہوا کرتے تھے اور سعودی حکومت جو ہے اس کے پاس ریوینیو کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا صرف اور صرف سعودی عرب میں حج اور عمرہ کے لیے آنے والے جو زارین اور حجاج ہوتے تھے ان سے کمائی جانے والا ریوینیو اور ٹیکسز جو کلیکٹ کیا جاتے تھے ان سے گورنمنٹ کا مکمل نظام چلایا جاتا تھا اپنے سعود سعودی عرب کے قیام سے پہلے ہی تیل کی تلاش میں مصروف تھے وہ اپنی محنت اور جدو جہد تیل کی تلاش کے لیے کر رکھے تھے نجد پر قبضے کے بعد دشاہ عبدالعزیز نے نیوزی لینڈ کے ایک انجینئر فرنک ہونگ سے ملاقات کی اور تیل کی تلاش کے مطلق اس کے ساتھ ڈیلنگ کی بات کی اس انجینئر کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو اس نے سویزی لینڈ کے ایک انجینئر سے یہاں سرورٹ روایا اور اس سرورٹ کے بعد نتیجہ یہ نکلا اس نے سرورٹ کے بعد یہ بتایا کہ یہاں سے تیل نہیں نکل سکتا اب ادھر جو ہے جتنے بھی بینکس اور جتنی بھی کمپنیز نے انویسٹ کرنے کا کہا تھا یا معاہدہ کیا تھا ان سب نے انکار کر دیا اور یہ انجینئر اپنا روح کر دیتا ہے بحین کی طرف اور وہاں خودائی کے بعد کامیابی سے تیل نکل آتا ہے ادھر سعودی کنگ جو ہے اس نے اپنی تیل تلاش کرنے کی جدو جہاں جاری رکھی اور مختلف کمپنیز کے ساتھ رابطے جو ہے وہ کرتا رکھے اور ادھر بحین میں اکتیس مئی انیس سو بتیس کو کامیابی کے ساتھ تیل نکلنا سٹارٹ ہو گیا اور جب بحین کے اندر تیل نکلا تو عرب مالک میں ایک نئی دور جو ہے وہ سٹارٹ ہو گی ہر بندہ جو ہے اپنے ملک سے تیل تلاش کرنا چاہتا تھا اور خاص کا سعودی عرب تیس مئی انیس سو تیتیس کو سعودی عرب نے کلیفورنیا کی ایک کمپنی کو اپنے ایک بہت بڑے علاقے میں تیل تلاش کرنے کا کام سون پا بہت زیادہ جدوجہد کے بعد اور بہت جگہوں سے ناکامی دیکھنے کے بعد بھی ان امریکی کمپنیوں نے دمام کے قریب ایک پوائنٹ سے تیل تلاش کر لیا یہ سائٹ جہاں سے تیل نکلا تھا اسے دمام سیون کا نام دیا گیا اور یہاں سے تین مارچ انیس سو اٹھتیس کو تیل نکلنا سٹارٹ ہوا یہ تیل بہت مشکلات کے بعد چودہ سو چالیس میٹر کی گرہائی سے دیافت ہوا تیل نکلنے کے پہلے دن ہی سعودی عرب کے ان کوئن سے پندرہ سو پچاسی بیرل تیل نکالا گیا ٹھیک چھین دن کے بعد یہ تعداد تین ہزار آٹھ سو دس بیرل یومیا تک پہنچ گئی انیس سو بیاسی تک اس کوئن سے پتیس میلین بیرل تیل نکالا گیا اور اس کے بعد کچھ وجہات کی بنیاد پہ اس کوئن کو بند کر دیا گیا یہ کوئن آج بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی کوئن سے سعودی عرب کی ترقی کا آغاز ہوا اور اسی کوئن نے سعودی عرب کو زمین سے اٹھا کے اسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا دوہزار اکیس میں سعودی عرب نے دنیا کا دسوان طاقتوات ترین سپر کمپیوٹر جب تیار کیا تو اس کو بھی دمام سیون کا نام دیا گیا صرف اور صرف اس کوئن کی وجہ سے یہ تیل تلاش کرنے والی جتنی بھی کمپنیز تھی انیس سو تینتالیس میں ان سب کو کٹھا کر کے ان کا نام رامکو رکھ دیا گیا اور آخر کار انیس سو اٹھاسی میں سعودی عرب نے سعودی حکومت نے ارامکو کو خرید کر مکمل طور پر گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا اور اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا سعودی ارامکو آپ نے دیکھا کہ کیسے تیل نکلنے کے بعد سعودی عرب کی قسمت بدلی ایک غریب سرین ملک اٹھ کے امیر سرین مالک کی لسٹ میں شامل ہو گیا یہاں دنیا کی بہترین ٹکنالوجی آگئی بہترین گاڑیاں یہاں پہ پہنچ گئی لائف سٹائل ہے وہ بہتر سے بہترین ہو گیا بڑی بڑی امادتیں یہاں پہ بننے لگیں اور جب پیسہ آتا ہے تو پھر جو ہے اس کو چودری تو بنا ہی دیا جاتا ہے اس کی ویلیو خود بخود بن جاتی ہے تو اس عالمی دنیا میں بھی سعودی عرب کا اپنا نام ایک اثر اور سوب بن گیا اور اس طرح سعودی عرب کو عالمی دنیا میں بھی ایک لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگ پڑا اب دنیا تیل سے الیکٹرک اندرجی کی طرف شفٹ ہو رہی ہے الیکٹرک گاڑیوں کی ڈیمار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے اور سعودی عرب بھی تیل پر اپنا انحصار کم کرتا جا رہا ہے اور دیگر شعبوں میں اپنی دلچسپ بھی بڑھا رہا ہے اور زیادہ زیادہ سنبائیہ کاری کر رہا ہے اور اب ایک ہزار عرب ڈالر کی لاغت سے نیوم سیٹی کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے سعودی عرب نئے جزیرہ عباد کا رہا ہے نئی سنتے لگا رہا ہے مختلف نئے پروجیکٹ نئے نئی سوسائٹیز نئی بلگیں اب دنیا کی بلند فرین جو برج خلیفہ ہے اس کو بیٹ کرنے کا سوچ رہا ہے دمکہ ٹاور جو ہے وہ بنانے کے لیے وہ تقریبا تکمیل کو ہے آنے والے سالوں میں امید ہے کہ وہ مکمل ہو جائے گا اور سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ دمکہ ٹاور جو ہے وہ دنیا کی بلند ترین بلڈنگ ہوگی تو اگر ایسے ہی سعودی عرب جو ہے اپنے آپ کو منٹین رکھتا ہے نئی چیزوں میں دلچسپی دیتا ہے اپنی جو ہے اپنی ایکانومی جو ہے اس کو سٹرانگ سے سٹرانگ بناتا ہے تو یہ جیسے اب جو ہے دنیا میں لیڈر مانا جاتا ہے تو آنے والے وقتوں میں بھی وہ لیڈر کے طور پر ہی دنیا میں بیٹھا رہے گا اور اپنا لوحہ منواتا رہے گا